اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیسات اور میں ہوں ناصر حبیب آج چار ماہ سے زائد ہو چکے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کو منقد ہوئے ہوئے نہ ہی مذاکرات کا آغاز ہوا ہے نہ ہی آپشن بی پہ جایا گیا ہے جبکہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کی کاروائیاں جاری ہیں ابھی ننے منے پھول اعتزاز حسن کی وہ بھی ملجھائے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک بہت بہادر سپوٹ کراچی پولیس آفیسر چوہدری اسلم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اس کے علاوہ آج وزیراعظم کے مشیر امیر مقام صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے تو ان کی ملیٹنٹس کی کاروائیاں اپنے طور پر جاری ہیں جبکہ یہ جو کاروائیاں کرنے والے ان میں سے بہت سے لوگوں کی کڑیاں جا کے مل رہی ہیں جو خودکش حملہ آور ہیں یا جو اٹیکرز ہیں ان کی کڑیاں مل رہی ہیں جا کے انفرچنلی مدرسوں سے کیا مدرسوں کے تعلیمی میار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا وہاں ری فارمز لانے کی ضرورت ہے اور جس شخص نے پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلہ اپنے اقتصادر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اس شخص کا بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شہید کون ہیں احتزاز حسن یا چودری اسلم یا وہ قاتل وہ خودکش حملہ آور جو ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب جو کہ معروف تجدیہ کار ہیں اور نہ صرف سینس دان ہیں بلکہ سینس دانوں کو پڑھاتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں عبداللہ گل صاحب جو کہ رینما ہے دفاع پاکستان کانسل کے آج جلاس ہوا ہے بلکہ وہیں سے آ رہے ہیں بہت شکریہ گل صاحب تشریف لانے کے لیے اور فون لائن پہ میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب جو کہ سینئر رینما ہے جماعت اسلامی کے سر بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کے لیے پراچہ صاحب پروفیسر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کی نظر میں یہ ننے پھول تھا جو چودہ سال کا اتضاد حسن اس کو آپ کی نظر میں کس میں مر جایا ظاہر ہے کہ اس نے خودکش حملہور کو روکنے کی کوشش کی اور یہ ناکام کوشش تھی اس لحاظ سے کہ وہ خود اس کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اپنی جان اس پر لگانی پڑی اب ایسے جو لوگ ہیں وہ مہسمائیتوں کے واقعیتا ہمارے بہت بڑے قومی ہیرو ہیں اور بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قدر ہم نے فوری طور پر نہیں کی جب تک جنرل راہیل شریف ادھر گئے نہیں اس وقت تک تو ہم نے ان کو مانا بھی نہیں تھا اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کو اپنا جائز مقام دیا جا رہا ہے ایسے لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کے بہترین ہیروز میں شامل ہیں اور ان کو نشان حیدر سے کوئی کم اوارڈ نہیں ملنا کیونکہ سر یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا جو نشان حیدر ہے کیا یہ صرف فوجی جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے لیے ہے یا سویلین کے لیے بھی ہے صحیح معنوں میں انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا اور کئی سو جانے اس شخص کی وجہ سے بچ گئیں وگرنہ یہ خودکوش حملہور اگر اسکول کے اندر داخل ہو جاتا اسمبلی ہو رہی تھی اسمبلی ہو رہی تھی تو آپ پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا تھا اور آپ کی ریکمینڈیشن ہے کہ نشان حیدر میں اس کو ملنا کیا گول صاحب مجھے بتائی گا یہ کونسی سوچ ہے جو سینکنو طلبہ کو قتل کرنا چاہی تھی اسکول میں یہ کونسی سوچ ہے یہ وحشیانہ سوچ اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے ایک معصوم بچے کو ایک انسان کی جان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے اور پاکستان کے قرارداد مقاصد کے اندر اگر آپ لاست پیر اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ we will serve the humanity تو humanity کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے تو یہ جو لوگ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا بچوں کی جانے لے رہے ہیں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں میڈیا کی بھی بہت responsibility ہے یہ ٹھیک کہا پروفیسر صاحب نے کہ جب تک راہیل شریف صاحب وہاں نہیں گئے لیکن جب تک بی بی سی نے نہیں دکھایا جب بی بی سی نے دکھا دیا پاکستان میڈیا کو بھی سال آ گیا اب دیکھنا یہ ہے میڈیا کے لیے ایک چیلنج آج میں دیکھے جا رہا ہوں کہ ملالا یوسف رئی اپنا ایک کام کرتے ہوئے وہ شدید رخمی ہوئیں اور بہت تکلیف میں رہیں ہماری وہ چھوٹی بہن ہیں اور ان کا ضرور اور جو مقام ان کو ملا اب دیکھتے ہیں کہ اتغاز حسن جو ہمارا نمنا معصوم دوست تھا وہ چلا گیا اور اس نے سو سے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ جان بچائی کئی سو کئی سو بچے وہاں میدان میں بیٹھے پڑھ رہے تھے تو اس نے اب بچایا اب دیکھتے ہیں کہ اتغاز حسن کو بھی جو ہے وہ ملالا سے بڑھ کر یا کم از کم برابر مقام دیکھتا ہے جو خود کا شملہ آور آیا تھا سکول میں بچوں کو شہید کرنے کیا وہ میڈیا نے بیجیا تھا آپ کے سال میں نہیں میں یہ نہیں کر میں نے کہا کہ میڈیا آپ جتنا سے اس کو پروجیکٹ کرے گا میڈیا نے تو ظاہر ہے میڈیا تو وہ وہاں سے آیا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے تالبان بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ سکول میں جا کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیں گے یہ ایک بڑی گیم بہاں چل رہی ہے اس تائم پہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح سے نورٹ وزیرستان کے اندر فوج کو سکن کر لیا جائے اور جنرل کیانی ریزسٹ کرتے رہے اب حکومت کی کیا پولیسی ہے میں اس کو یہ تو واضح ہوئی اس کو کیوں کنیکس کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے امریکہ نے بھیجا ہوگا بچہ یا انڈیا چاہی ہوگا یا ہمارا پاکستانی ہی ہی تھا یہ جو بھی ہیں آپریٹرز تو پاکستانی ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے ان کے بھی برین واشنگ گورے کرتے ہیں آنکہ ہم اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتے نہیں نہیں حالت تک گورے آکے یہاں بیٹھتے ہیں نہیں نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے گورے آکے برین واشنگ نہیں کرتے ایک پورا نیٹ ورک ہے نا یہ ایک سپائیڈر نیٹ ورک وہاں کام کر رہے ہیں جو یہ سارے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ جب سوات آپریشن بھی ہوا تو چاند ایسے مساجد کے اندر مسلمان پکڑے گئے جن کے نارمل سرکمسیجنز بھی نہیں ہوئے تھے جو مسلمان ہونے کی بھی وہ نہیں بنتے تھے پورے تقاضی پورے سارے معافی چاہتا ہوں یہ پتہ نہیں یہ چیزہ ہم دوسروں میں ڈال دیتی ہیں ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو ان کو پھر تسلیم کر کے ریکٹیفائی کریں گے گل صاحب پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے مارا یا جو کسی مکتب اس فکر کی اوپر حملہ کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات تو صدیوں سے رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جگرہ چودہ سو سال پرانا ہے وقتاں فوقتاں اس کو ہوا دی جاتی ہے یہ اور بھڑک جاتا ہے لیکن اس کی شروعات تو بہت پہلے سے ہوئی میں آپ کو دوبارہ لوں پراجر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پھر میں سوری پر انٹرکشن پراجر صاحب 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 ہیں لائن پہ پراجر صاحب یہ سوچ کہاں سے آ سکتی ہے کہ آپ ایک سکول میں گھوز جائیں اور ان کو وہاں پہ سینکڑوں بچے تھے ان کو مارنے ایک شخص جا رہا ہے یہ سوچ کہاں سے آئی کس نے برین واش کیا اس بچے کو کیا گورے آئے تھے یہاں برین واش کرنے ان کو بسم اللہ رحمانہ رہی تو یہ سوچ مکمل طور پر جہر اسلامی اور یہ ایک ریشیانہ سوچ ہے اور کسی صورت میں اس کے تمہاری سے بھی عوصلہ اوزائی اطائید نہیں کی جا سکتی نہ بھول کر سکتا ہے جو بھی اس سوچ کو پیدا کرنے بارے ہیں وہ بھی اسلام کے دشمن ہے پاکستان کے دشمن ہے یہ قصر ہے اسلام بے گناہوں کو مارنے کا حالت جنگ کے اندر بھی بے گناہوں کو مارنے کا دلیمت کے بھی بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے یہ پہلے تو یہ بات کلکل واضح سمجھ رہے ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہیرو ہے اور جو ان کو مارنے والے قاتل ہیں ان کسی رسم کے مفتحیت نہیں وہ شہید نہیں ہے جی جی میں لائٹ موڈ اب اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کے مقاصد کیا ہیں یعنی لازمی بات ہے کہ یہ جو پیدا کر رہے ہیں وہ جہاں جو آگے بچہ جو آیا اس پر شامل ہوتا ہے اس کو تو فضا بھی نہیں ہے کہ مجھے کس مطلب کے لیے اس پر مار کیا جاتا ہے جو خود کچھ ہے لیکن اس پر زیادہ درندے اور زیادہ وحشی وہ سبقات ہیں کہ جو اپنی مضموم جنگ کے لیے اور مضموم مقاصد کے لیے پاکستانیوں کا لہو بہا رہے ہیں یہ بات فرصو ٹھیک ہے جیسے عبداللہ گل نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انچہا دیا جائے پاکستانی فوج کو ہم پہ بھارت کے مقابلے میں لڑنے کے بجائے داخلی محافظ پہ لگتے رہے اور ہمیں انہی چیزوں کے اندر رہے ہیں یہ دنیا کی بہترین عرب اصلاح آپ کیا رہے ہیں کنہ نے ہو جایا پلاچا صاحب آپ کہ باہر سے قوت ہیں انہوں نے ہمیں ہو جایا اس کرنا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں کر رہے ہیں وہ دور مجرم ہے پلاچا صاحب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے میرے خیال میں شاہد آپ کو بھی اتراز نہ ہو کہ چودری اسلم کا قاتل ہے نائی ملا وہ مدرسے کا سٹوڈنٹ تھا بارہ قہو میں جو واقعہ ہوا امام بارگاہ پہ سزا اچیس لاکھ طالب مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں دہش گردی کے واقعات کے اندر اسوامہ بن لہدن اور احمد الزوائری اور یہ یہ تو ہاورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو ان یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں کہ جو مادرن یونیورسٹی ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ سوچ وہاں سے پیدا ہوئی ہے اس میں یہ بات سلی مدرسوں کے اندر کوئی یہ اکہ دکہ شاید کوئی ہو اکہ دکہ مدرسوں سے نکلتے ہیں اگر وہ اس خوش فہمی میں ہیں تو ان کو رہنے دیجئے میں میں ریاکشن سر لینا چاہ رہا ہوں اکہ دکہ سر نکلتے ہیں پراجہ صاحب اگر اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہیں اس سے ان کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسجد کے باہر کھڑے ہوں جمعہ کا خطبہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان خطبات میں کتنی نفرت بھری ہوتی ہے دوسرے مسلکوں کے خلاف اور ایک مسلک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اس کے نتیجے میں یہاں خود کش پیدا ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اور یہ سارے کا سارا ایک جھوٹ ہے کہ یہ ان کے خطنے نہیں ہوئے تھے کوئی ہمیں ایک ثبوت بھی نہیں ہے یہ تو صرف ایک خیالی پرواز ہے یہ خیالی پرواز ہے آج تک انہوں نے ہمیں ایک ثبوت بھی نہیں دکھایا اس کا نیٹ پہ ڈال دیجئے تصویر آپ اس کی کھینچ کر ڈالیں خود کش کا جس کا خطن تو یہ کہاں سے بات آئی یہ تو ایسی چیز گھر پہ چلے جاتے آپ نے خود دیکھا میٹ پہ تصویر موجود ہے آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں سوات 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 پیش کی میں سوڑی آپ پہ دوں تو آپ ادھر یہ بتائیں کیسے پہ پہ چینیٹی کی یہ سوی نئی ملہ تھا یہ نئی ملہ کا بات کر رہے ہیں آپ میں اس کا سوگو پیش دیں میں تو دے رہا ہوں میرے ساب آئیں ابھی ویب چل لیا میں کھول میرے پاس مجھے بتائیں آپ کیا کہ سوات کا کسی واقع کی ہے یہ جو نئی ملہ خود کا شملہ ہو خود کا شملہ میں کسی کا بچتا نہیں ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ پھر آپ پتہ چلا سوات کے اندر مساجد سے مسلمان جو انہوں نے مسلمان تھے وہ جو پکڑے انہوں میری بات سنے اس کے اندر جو وہ عورت جس نے ویڈیو بنانے کے پچاس ہزار ڈالر لیے اور جس کو ویپنگ ہوئی جب اس نے خود اقرار کیا وہ تو یاد ہوگا پروفیسر ساپ کو جنہم 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 ٹوٹل نم ٹوٹل ٹوٹل نم ٹوٹل کیا آپ کیا چاہ رہے جی ایسی بات نہ کریں یہ ایسے کہ اس کو کہ میں آپ ایسے نہیں کہ میں آپ کو چیلنج کی چیلنج کرنے میرے ساتھ کل آجائے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جس خاتون نے وہ ویڈیو خاصل کیا اس سے 50,000 ڈالر لکھا آپ کو پتا کہ وہ میڈیا دکھائیں طور پر یہ طالبان کہتے ہیں انتہا پسند کہتے ہیں کہ کسی عورت کو بات نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان حالات میں جو ساتھ میں اس وقت تھے تو پھر ملالہ کیسے نکل آئی نہیں ملالہ تو اٹیک نہیں ہو ملالہ تو شروع سے لکھ رہی ملالہ کب گولی 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 تو اگر اگر اسی وقت ہوا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملالہ کو گولی بھی نہیں لگی جی براجہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں براجہ بات آپ کر لیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دکھ صاحب پرویز صاحب نے یہ کہہ دیا مساجد کے باہر کھڑے ہوں اور ایک مسجد کبھی اور ہوتا باہر کچھ اور ہوتا سپیکر اتنی دور تک سر آواز لے کے جاتے ہیں آپ تو دو میل دور تک سن سکتے ہیں میری بات ہونے دیں پھر اس کے بعد ان سے ہی یعنی بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو جو کئی ایک آد کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو اتنا عموم لاکھوں مساجد موجود ہیں پر اکھ سان میں ہر شہر کے اندر ہزاروں مساجد ہیں ختمے دیئے جاتے ہیں یہ بہت پرانی بات آپ کے ذہن میں آپ سنے تو کہ تحاد امت کی بات ہوتی آپ کریں ایک تلافات نہیں ہے سر یہ پنڈی میں کیا ہوا تقریب کاری ہوئی سر سپیچ سے سارا کچھ ہوا وہ لوگ جارت ہے جلسہ سپیچ کیسی ہوئی وہاں پہ پہ یہ تحقیق نہیں ہے اور اس کے بعد ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں کوئی امی میں سے بات نہیں کی اور یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بات وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مدرسوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے اس کو میں تصمیم کرنے گی میں جانتا ہوں مدرسوں کا اس کے ایک ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے علماء اکیڈمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفروض ہے ان کے باقیرہ بورڈ بنے ہو ہیں حکومت کے ساتھ رابطے ہیں انہوں نے بار بار یہ کہ ہمیں بتائیں کون سے مدرسے کے اندر یہ بورڈ بنے جو گل صاحب کہ نان مسلم کہیں سے آئے باہر سے ان کا اشارہ شاید یہ تھا تو وہ کس طرح ریجسٹر ہو جاتے ہیں مدرسوں کے اندر وہ پھر ڈیٹا نہیں شیئر نہیں تھا یہ بات بھی غلط ہے یہ جو ہر دیشت جات کو مدرسے 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 یہی بات ہے کہ وہ باہر سے لوگ آئے ہیں جہاں پہ ان کے جس سیٹوں کے نشان ملے آئے ان کی ساری چیزیں یہ حکومتی رپورٹ ہیں یہ اثنک رپورٹ سر پلیز میں سر لائن پہ رہیگا نہیں پلیز سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کا حکومت کا نمہندہ نہیں گیا اعتضاد حسن کے شہر جہاں پہ اس نے جان دی سینکڑوں لوگوں کے لئے آپ سے ٹائم لیا تھا سر پلیز ایک دن بلکل جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب نے بھی اپنے وزیر اعلیٰ سے سختی کے ساتھ بات کی ہے آپ کی بھی حکومت ہے جماعت اسلامی کا بفت مجھے سر پرویز مشہر پہ ریاکشن لینا پلیز امار سار رہی گا ایک سیکنڈ سر دک صاحب ان کی بات ٹھیک ہے دیکھیں آپ سینس دانوں کو بڑھاتے ہیں وہ کس طرح بوم بناتے ہیں اگر میں مدرسے کا سٹوڈنٹ ہوں سائنس کی تو اس طرح ایجوکیشن نہیں تو تو کس طرح بوم بنائے جاتے ہیں طالبان کس طرح بناتے ہیں ایسے الزام لگا رہے ہیں ان پر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کچھ مدارس میں بوم بنتے ہیں بیشتر میں نہیں بنتے مدارس کے اندر بھی بوم بنے ہیں اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں وہ بوم پھٹے ہیں ایسے واقعات کی خبر اخبار میں چار پانچ دفعہ میں نے خود پڑھی کیسے بنائیں گے اس کے لئے کوئی بڑی سائنس نہیں چاہیے ہوتی اس میں کچھ مسالے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور کوئی بوم بنانا سیکھ سکتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ مدارس میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے بوم بنانے کی بلکل رائیفل چلانے کی کلاشنکوف چلانے کی مختلف قسموں کی تربیت ملتی ہے وہاں پہ البتہ ایسے مدارس کم ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا حکومت کا یہ دعوی ہے کہ اس طرح کے مدارس بھی ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ذہن میں جو سختی پیدا کی جاتی ہے وہ میرا خیال اس معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ جب عدم رواداری کا ایک ماحول بنتا ہے ایک فضاء بنتی ہے تو پھر نفرتوں کا پرچار بہت ہونے لگتا اور دور دور تک ایک سختی آ جاتی ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کہ خودکش اور جگہوں سے بھی پیدا ہوتے ہوں اس طرح کے جنگ جو صرف مدرسوں کا مدرسے ہوتے لیکن مدرسے دھی ہوتے ہیں ایک بڑا ذریعہ تو میڈیا خود بھی ہے میڈیا سے نکلتے لوگ میڈیا سے متاثر ہو کر جنگ جو نکلتے نکلتے ہیں نکلتے ناظرین مقصد آپ دیکھ لیتے پراچا ساتھ سے گل ساتھ سے پوچھتے ہیں کہ جو پرویز مشرف جنہوں نے دھکیلا اس جنگ میں پاکستان کو اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے دولرز کے لیے ان کے خلاف اب کیا احتساب ہونا چاہیئے ہمارے ساتھ دیکھ کر باقیوں کو زندگی بخشی اس وقت سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنا ذہن بنا لیں کہ وہاں جاگل ساتھ یہ اس مائنسیت کو ہم کیسے ختم کریں کوئی کیسے تیار ہوتا ہے سینکڑوں بچوں کو درندگی میں آپ بتاؤ یہ بڑی ایک وحشیانہ سوچ ہے درندگی ہے غیر اس کو تو انسان کہنا بھی ظلم ہے یہ جو واقعات ہوتے اس طرح کے لیکن کیا ہیروشیما اور ناغا ساکی پہ یہی سوچ نہیں تھی جب ایٹم بم گرا دیئے گئے تھے کیا امریکہ کے اندر ابھی جو حالیہ سکول کے اندر کیا ختم تو دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ شعور بیدار کریں آخر یہ اعتضاد حسن جو لڑکا تھا اللہ بخش اس کو جان دی بیچارے نے اس بچے نے جان دی آخر یہ بھی تو سوچ تھی نہ موجود جو اس کے خلاف آرہی ہے نا آہستہ آہستہ جانے دیں یہی حال پراچہ صاحب مجھے بتائیے کہ کیسے کوئی انسان تیار ہو سکتا یا تیار کیا جا سکتا کہ آپ جائیں اور سینکڑوں بچے جن بیچاروں کو قصور بھی نہیں اور ان کو اڑا دیں جا کے سر یہ تو ہم نے نہیں بتا جی کیسے تیار ہوتا ہے لہنی یہ ہے نہیں آپ طالبان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ قبول کی ہے سر کراچی والا زمواری میرا خیال آپ بھی یہ ٹیپک بھی چھوڑ دیں کتنا کوئی کسی دہشت غرد کے ساتھ ہماری ہمدردی سر کراچی والا جو نئیم اللہ والا واقعہ ہے وہ شہد اللہ شہد نے فون کر نہیں آئے کہ قانون اپنا عمل نہ کرے اور مذاکرات کے انتظار میں رہے قانون اور ریاست کو اپنا عمل قائم کرنا ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ مجرم ہے یہ بیسے غیر ضروری آئے کہ جناب یہ کوئی عامی نہیں ہو نہیں سکتا اب یہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی بیسے یہ شروع کر دیتے ہیں کام حکومت کو کرنا ہے اگر وہ اپنے کام نہیں کر رہی اپنے افسروں کو تحفظ نہیں دیتی کراچی کے اندر دو سو افسر اور پہلے بھی مارے گئے ہیں ان دو سو افسروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ ایک آپ حکومت نے کام کرنا یا آپ بھی ملیٹنٹس کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی جب جماعت اسلامی ہر وقت ہر موقع پر فرید برا صاحب کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دیجئے آپ کی آواز ہم نے سن لی ہے مجھے یہ یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں خودکش حملہ ہوا تھا شریعت فیکلٹی پر وہاں ایک لڑکیوں کا کیفیٹیریا تھا ایک لڑکوں کا دونوں کو نشانہ بنایا گیا اس میں کئی سٹورنٹس ہلاک ہوئے تھے تو اس وقت اس کے فوراً بعد قاضی حسین احمد صاحب اور میں ایک مذاکرے میں تھے اور وہاں میں نے ان سے یہ کہا میں نے پوچھا ان سے کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں کہ نہیں اس خودکش حملے کی مضمت کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے انکار کر دیا جواب دینے سے انہوں نے مضمت نہیں کی اور اس کے دو روز بعد منور حسن صاحب سے ایک اور مذاکرے میں آمنہ سامنا ہوا انہوں نے بھی مضمت کرنے سے انکار کر دیا اب دیکھیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ لوگ کبھی ان لوگوں کی مضمت نہیں کرتے جو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اب ملالہ یوسف زیق میں مثال دیتا ہوں جہاں طالبان نے پانچ نکات سامنے کیے ان کا سرکاری مراصلہ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے لیکن جماعت اسلامی نے کبھی اس کی مضمت نہیں کی ہے لہٰذا دہشت گردوں کو سہارہ انہی لوگوں سے تو ملتا ہے آخر پراجر صاحب آپ سہارہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو لیکن ایک چیز کلیر کیجئے ملالہ پہ حملہ مانتے ہیں طالبان نے کیا ہے اور دوسرا آپ کی نظر میں وہ ویو چینج ہوا منور حسن صاحب کا شہید ہیں طالبان بھی اور فوجی بھی شہید ہیں یہ وہی ویو ہے ابھی بھی میں ارز کرتا ہوں میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے دکٹر فرویز حود صاحب کو میں نہیں کہا تھا یعنی قاضی صاحب اس دنیا سے چلے گئے کتنا ایک کلپ ہے وہ کھول کر آپ دیکھ لیجئے اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے آپ کا کہنا تو درست ہوتا ہے میری بات آپ کھاٹ رہے ہیں میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ میری بات سنیں اور یہ بات تو ہے یہ قاضی صاحب نے کسی صورت یہ بات ہماری مزمت تیریبین آپ سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں یعنی سب سے زیادہ کھل کے سب سے پہلے ہم نے مزمت کی ہے جی نہیں غلط بات ہے آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں وہ کلپ موجود ہے اگر وہ کلپ سر میں لے ہوں آپ دونوں آئیں گے نیکس پروگرام میں بخوچی پرائچہ صاحب اگر کلپ میں نیکس پروگرام میں لے ہوں جہاں قاضی صاحب مزمت ان کے بخول نہیں کر رہے میں نے نہیں پرائچہ صاحب آئیں گے کمی پرائچہ صاحب اگر کلپ لے آئیں اور کازی صاحب کے الفاظ نہیں دار سکتے کازی صاحب نے کہا کہ مزمت نہیں کرتا یہ لے آئیں الفاظ ہے یہ اگلے پروگرام میں آجائے کازی صاحب کہیں کہ میں کسی دائیں گوگل کر کے گوگل کر کے دیکھیں وہ کلپ آپ کے سامنے آ جائے آپ کہنے کازی صاحب نے مزمت نہیں کی اس واقع کی جو بلکل اور منور حسن صاحب سب سے پہلے کرتے ہیں بس یہ تیعہ ہو گیا نیکس میں خود دونوں کے ساتھ پکڑ کے اس کے اوپر اگر کرتے رہیں تو جھوٹ سچ نہیں ہو ہم ہر قاتل کی مزمت کرتے ہیں جو بے گناہ کو مارتا ہے وہ چاہے تالبان کے نام پہ ہو یا پتہ خور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر لیکن کاش کے یہ بات درست ہوتی نہیں کیا کاش درست ہو یعنی ساری باتیں ہم کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کا جملہ وہی کھلا سکتا ہے بس آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے آپ تھوڑی سی تکلیف کیجئے جا کے اس کو نیکس سے اتاریں میرے ذمہ ہے نیکس پروگرام میں میں لے کے آنگا پلے کریں گے بلائیں بلکل آپ اور سب کو آن ایر لائیو ہیں میں دونوں کلیپ لے کے آنگا اچھا سار ایک چیز اور بتائی گا انہوں نے کہ ملالا کو چونکہ طالبان نے کلیم کیا ریسپونس بلیٹی کا ایون میں خود وہاں جا کے میں نے سینن کے لیے ریپورٹ کیا تھا تو آپ سر طالبان کی مضمت کرتے ہیں ملالا کیوں جن دیکھے نے کتنی دفعہ مضمت یہ کی ہے یہ مضمت میں نے کی ہے مناور حسن صاحب نے کی بڑی دفعہ مضمت ہو چکی ہے اس کے بعد اگلی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر ساری باتیں ہماری بلا دی جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ گئی اس کتاب کو پھیلایا گیا اس کے اندر جو کچھ خیالات کا اظہار کیا گیا جس طرح پاکستان کو ایک تاریخ اور تن نظر ملک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اچھا پراتے صاحب جاتے سر یہ بتائیے گا اس ملی انتہا پسندی مران نے ڈالا ہے یہ جو ہے یہ واقعات نے ڈالے ہیں جو واقعات ظلم کے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پھر پیدا ہوتی ہے اور وہ راستے نکلتے ہیں جن کو ہم براجہ صاحب مجھے اسی پہ ریاکشن لینا ہے گل صاحب صرف آپ یہ بتائی گا دفاع کانسل کس لیے بنی ہوئی ہے بہت سے لوگ عزام لگاتے ہیں کہ فوجی ہمارے ہیروز ہیں وہ شہید ہوئے 26 تو آپ لوگ نے نیٹو سپلائیز بنگ کر دی جب ہمارے پاکستانی سیویلین شہید ہوتے ہیں روز اتنے ہم لوگ سلامباد میں پشاور کے اندر کیا ہر جگہ جلسے جلوس لاہور کے اندر کر کے نہیں بولا کہ یہ پچاس ہزار لوگ جو لکمہ عجل بن گئے جس میں فوجی بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں یہ شہید ہوئے ان کا خون جو ہے وہ کس کی گرزن پہ وہ مشرف جو جس نے ایک شرم ناک کیو ٹرن پولیسی لی اب یہ مضمت کی بات ہم کر رہے ہیں دیکھئے میں ہر اس شخص کا اعتصاب چاہتا ہوں اگر کرومویل کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس کو قبر سے نکال کے اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یہ ایک اس معاشرے جس کو آج کل ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں ہم تو ریاست مدینہ کو آئیڈیل سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ تو مغرب زدہ ہیں کیونکہ آج اگر انڈیا کشمیر میں لوگوں کو قتل کرے تو کیا اس کی مضمت کریں گے کیا اگر اسرائیل فلسطین کے اندر کرے تو کیا اس کی مضمت کبھی سنی آپ نے کیا آپ نظر آجاتی ہے فلسطین میں ظلم ہو روٹس کتاب لکھی جو روبرٹ کیا نام تھا اس نے کنتا کنتے جو اس کے دادہ تھے اور کس طریقے سے غلام بنایا کرتے تھے اور ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے کالوں کو تو بیچا جاتا تھا گلدہ بہت پیچھے جا رہے جانا تھا اس وقت ہم نے پائدیازم یونیورسٹی میں ایک جلسہ کیا تھا اور پھر ہم پنڈی گئے تھے جہاں پانچ ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ ہماری کوششوں کی وجہ سے تو جہاں جہاں امریکہ یا انڈیا ظلم کرتا ہے ہم اس کے بالکل خیلات سوال میری پاک دھرتی میں یہ ملیٹنسی لایا کون آپ کی نظر میں کون یہ جو انتہا پسندی جو کنورٹ ہوتی دہشت گردی میں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی اور کی جنگ لڑتے ہیں اور جو ہم نے لڑی تھی سیونٹی نائن میں اور جو مجہدین ہم نے یہاں پر پیدا کیے تھے اس ہم ہر صورت یہاں سے بھاگائیں گے اور پھر افغانستان میں ہم اپنا اپنی پسند کی حکومت لائیں گے یہ پرپس تھا آپ کا جی یہ پرپس ہو گیا جب ہم نے تالیبان کو سب سے پہلے مسلمان ملک کو آزاد کروانا تھا یا مرضی حکومت لانا نہیں یہ بھی تھا کہ ہم اپنا اثر ورسوخ وہاں پر بڑھائیں اور سٹریٹیجک دیپ تو ہماری ایک نیشنل پالیسی فوج کی ایک پالیسی رہی ہے اور ملٹنسی کو ہم نے ایک اور مقصد سے یہاں رہنے دیا اس کو بڑھایا ہے اور وہ یہ کہ کشمیر میں جا کر وہ ایک ایسی حلچل پیدا کریں گے کہ انڈیا آخر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گا تو کشمیر کو فتح کرنا اور افغانستان میں اپنا اثر ارسوخ بڑھانا یہ دو مقاصد رہے ہیں ہمارے اور اسی وجہ سے یہاں ملٹنسی بڑھتی چلی کون لائے اثر ملٹنسی گل صاحب میں آپ بتاؤ آپ آپ کلوزنگ دی جی آپ نے بات کی سیونٹی نائن سے بطنی بھول بھول گئے کہ سیونٹی فور میں پنشیر ویلی اپرائزنگ ہوئی تو بھٹو صاحب نے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو یہاں بلا کے ٹریننگ دی پتہ نہیں کیوں اس کو ڈسٹارٹ ملٹنسی کہا تفاق کر پراشا صاحب سرباق ختم ہو رہا ہے اس کو کریں وائنڈ اپ کون لایا اس پاک دھرتی میں ایک بڑا موضوع شروع کر دیا ہے کچھ ضموار ہوگا نا سر